اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے بھائی صاحب نے سوال بھیجا ہے بہت ہی کوئی پیارے بھائی ہیں کہ گیارمی شریف دینے والی بڑیہ کے لڑکے کی برات ڈوب گئی تھی اور بارہ سال بعد گوصلِ آزم کا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیڑا باہر نکال دیا اس میں کیا حقیقت ہے میرا بھائی دیکھیں اگر بیڑا ان کا گرک ہو گیا تھا دریاء میں یا سمندر میں اور وہ مائی جو تھی وہ گیارمی بھی دیتی تھی اور گوصلِ آزم کا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو پھر بارہ سال کے اس بات کا انتظار رہا تو وہ مائی تو اسی ٹیم چلی گئی ہوگی کہ سرکار میرے بیٹے کی برات جو ہے وہ کشتی ڈوب گئی ہے مہربان نہیں فرمائے نکال دیں تو سرکار نے بارہ سال کیوں انتظار کرانا تھا کہ اچھی طرح گرک ہو لیں ان کے گھر والے پریشان کسی کا باپ ہوگا کسی کا بھائی کسی کا ماما چاچا تو وہ تو بیروزگار ہو گئے ہوں گے لوگ تو اتنا پریشان سرکار نے کیوں کرنا تھا آپ کو تو اسی ٹیم آپ اس کا بیڑا جو تھا وہ نکال دیتے باہر یہ بھائی جیسے میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ عارفوں کی باتیں جو ہیں وہ عارف سمجھتے ہیں یہ بے وکوف لوگوں کا کام نہیں کہ اس کو سمجھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دین کا اس وقت بیڑا گرک ہو چکا تھا دین اسلام کا اس وقت یہ حالت تھی جیسی اسلام کے آنے سے پہلے عربوں کی حالت تھی اب بھی وہی حالت ہو چکی تھی بغداشری میں بھی بلکل یہ دو نمبر مولوی اور دو نمبر جدوگار پیر وغیرہ اور گانے والے بجانے والے اور اس طرح مجرے ہوتے تھے کہ دین کا کوئی حال نہیں تھا دین کا بیڑا ڈوب چکا تھا جس طرح اب بھی میں نے سنا ہے کسی نے نیٹ پر سے دیکھ کر بتایا کہ منارے پاکستان میں عورتیں ساری رات ڈانس کرتی رہیں اور علماء کرام نے اس پر کوئی اتراز نہیں کیا بلکہ اس کو کہتے ہیں حلال ڈانس یہ نیٹ پر موجود ہے مجھے تو نیٹ چلانا نہیں آتا مجھے ایک آدمی نے دکھایا اور وہ پارٹی والے جنت کا سارٹیفکیٹ آف جنت وہ بھی ایشو فرمائے تو آپ دیکھیں یہ مولوی جو ہیں کہ اب عورتوں کا ڈانس حلال ڈانس اور کسی بزرگ اللہ کے ولی کے مزار پر لوگ ذکر فکر کرتے ہیں محفل سما سنتے ہیں ان کو وجد ہوتا ہے تو وہ حرام ہے وہ قرآن حدیث کے خلاف ہے اور یہ عورتوں کا ڈانس یہ حلال ڈانس ہے اسی طرح کے اس وقت بھی لوگ ہو گئے تھے کہ دین کو بلکل ختم کر دیا تھا اور اسی طرح کے ہو گئے تھے جس طرح سرکار کے تشریف لانے سے پہلے عرب کی حالت تھی وہی حالت ہو چکوئی تھی ترہ ترہ کی برائی فتنے ہر قسم کی گمراہی پھیلی ہوئی تھی تو گوثل عظم قد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خلافت ہوئی آپ کے پیر و مرشد ابو سعید بن مبارک مخزومی قسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خلافت عطا فرمائی تو پھر آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو بارہ سال آپ کے محنت کا نتیجہ کیا ہوا کہ اسلام کو دوبارہ استوار کر دیا آپ نے جس طرح نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرا دین سرئیہ میں بھی چلا جائے حدیثوں میں موجود ہے تو سلمان فارسی کے جو لوگ ہیں سلمان فارسی کے خاندان کے لوگ وہ اس کو پھر سرئیہ سے بھی کھینچ کر زمین پر استوار کر دیا کریں گے تو اس سے مراد آپ کا اولیہ کرام تھا نہ کہ سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی لوگ جو تھے ایرانی جو تھے وہ نہیں تھے اس سے مراد اولیہ کرام تھے تو غوث علیہ عظم قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح دین کو دوبارہ استوار کر دیا اور اسی طرح سار اس کے ارکان جو تھے وہ ہو بھو شابہ کی طرح لوگ کرنے لگ گئے اور اس قدر برکت ہوئی اس تبلیغ میں اس قدر برکت ہوئی کہ بغداد شریف کا جب بارہ سال کے بعد آپ کا جمانہ تھا تو بغداد شریف کا ہر تیسرا آدمی اللہ کا ولی تھا اس قدر ولایت ہو گئی تھی آپ کی صحبت اور محنت سے اور تبلیغ سے دیکھیں وہ لوگ جو تھے آپ کی صحبت میں رہے اور اللہ کی معرفت کو پہنچ گئے جیسے سابقاف کا کتہ آپ کے ساتھ بیٹھا رہا گار میں اس نے جان دے دی وہ جنتی ہو گیا اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس جانے سے کوئی فیدہ نہیں یہ کوئی کتے سے بھی گندی نسل کے لوگ ہوں گے کہ ان کو اولیاء کرام کی صحبت کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا تو اس طرح میرا بھائی تو اس ٹیم آپ نے جس نے لکھی ہے کہانی اس نے شریعت طریقت اور معرفت کو وہ مائی کہا ہے کہ اس بڑیہ کی برات جو تھی ڈوب گئی تھی اور پھر جب سب براتی آگئے تو کہا کہ بڑیہ دیکھ لے پہچان لے تیرا بیٹا تیری بہو اور تیرے سب براتی اب بلکل زندہ ہیں موجود ہیں تو اس کا مطلب تک تمام ارکان اسلام شریعت اور اللہ کی معرفت اور حقیقت سب کو آپ نے کہا کہ اب دیکھ لو وہ سب کچھ اسی طرح ہو گیا ہے جس طرح سرکار نبی علیہ السلام نے دین پھیلایا تھا اب اسی حالت پر دوبارہ اسلام آ گیا ہے تو اس کی حقیقت تو یہ ہے تو باقی جو یہ کہانییں نہیں سمجھے وہ اس طرح بنا لیتے ہیں کہ کوئی بڑیہ تھی اور برات تھی بھائی وہ بڑیہ یہی تھی شریعت طریقت اور معرفت ان کا بیڑا گھرک ہو چکا تھا اس وقت مخلوق نے کر دیا تھا دو نمبر مولویوں نے دو نمبر پیروں نے اور دو نمبر یہ جو بزار اگانے والے ہوتے ہیں اب تو وہ ان کی یعنی جو کھیل تماشا کرنے والے یہ ان لوگوں نے دین کو بلکل برباد کر دیا ہوا تھا اور موسیقی بھی گندی مندی چلتی تھی یہ جو بزرگان دین کی سما ہے یہ تو خود غوث پا کی جناب نے بھی سننا تھا جب خوایا غریب نواز آپ کے پاس تشریف لے گئے تو کھانا کھایا تو آپ نے سما کی فرمیش کی تو غوث علیہ عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گانے والوں کو بجایا کو بلایا اور وہ آئے تو وہ گانے والا ایک تھا تو باجے اس کے پاس دو تھے تو آپ نے دوسرے کے اوپر اپنا رمال ڈال دیا کہ یہ خود خود بجتا رہے گا تو جس طرح بجانا ہے گانا ہے گاؤ تو اس پر گوث علیہ عظم کا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وجد ہوا کیفیت ہوئی اور خود خوایا غریب نواز کا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وجد ہوا اور بغیدہ طورت کیفیت ہوئی تو اس طرح یہ چیزیں کتابوں میں موجود ہے توفہ ایک قادریہ ایک قادری بزرگوں کی کتاب ہے اس میں بھی یہ باقیہ لکھا ہوا ہے تو گوث علیہ عظم کا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گیارمی کا کہتے ہیں مہینہ ہے تو اب گیارمی کھاؤ پیٹ بڑھاؤ جاننے بناو اور جو گوث علیہ عظم کا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اس کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دلا رہا نہ توجہ دے رہے ہیں میرا بھائی ان کی طرح کہ مرشد کامل تلاش کرو اور ان کی تعلیم پر کلبی تعلیم پر کلبی ذکر پر توجہ دو اور وہ کرتے کرتے آپ کا کلب بھی جو ہے اللہ کا عرش ہو جائے گا جب کلب پاک ہو جائے گا تو بخاری شریف کی حدیث ہے پھر جسارا جسم پاک ہو جائے گا تو وہ تعلیم آپ پہلے مجدد ہیں آپ سے پہلے یہ کوئی کلبی ذکر اور نفلی ذکر جو تھے یہ نہیں کرتے تھے صرف صبح سے ہی تو آپ کا جب وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ اب زمانہ رسالت دور ہو گیا ہے اب صبح سے کام نہیں چلتا لوگ کامیاب نہیں ہوتے اللہ کی معرفت کو نہیں پہنچتے تو پھر آپ نے یہ جو نفلی ذکر ازکار ہیں کلبی ذکر ازکار جو ہیں جیسے نفلی ذکر جس کا سرکان نے فرمایا تھا جس نے دل سے پڑا لا الہ الا اللہ داخلوں کا جنت میں بلا عساب تو وہ پھر آپ نے رائج کیا کہ اس کو کس طرح کرنا ہے وہ سانس کے ساتھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا صورت احراب دو سو پانچ نمبر آیت میں کہ میرے نام کا ذکر اپنے دلوں میں کرو تمہاری زبان سے آواز نہ نکلے تو اس طرح میرا بھائی آج بھی حالت کوئی اس سے اچھی نہیں ہے جیسے وقت گوثل عظم کا صلح صلح سے جن دین کو زندہ کیا تو اب بھی ایسی ہی حالت ہے اللہ رحم کرے اب لوگ وہ توجہ ہی نہیں کرتے اصلی تعلیم کی طرف جو جس کا پیر ہے جس طرح کا بھی ہے شراب بھی ہے نشائی ہے بد اخلاق ہے تو بس کہتے ہیں یا مولوی ہے تو کہتے ہیں بھائی اس جیسا اور ہے ہی کوئی نہیں تو آپ کتنے بے نماز بھی پیر بنے ہوئے ہیں جبکہ گوثل عظم صلح سے صلح کا فرمان پاک ہے کہ بے نماز ولی ہو ہی نہیں شکتا اور بد اخلاق درویش جو ہے آپ نے کہاں وہ دجال ہے ولی نہیں ہے تو میرا خیال ہے کافی ہو گیا سمجھ آگی ہو گی میرا بھائی اگر اور کچھ آپ کے بارے میں دریافت فرمانا ہو تو ارشاد فرما دینا میں پھر ارض کر دوں گا اور کسی بھائی نے میری اصلاح کرنی ہو تو مجھے کوئی دوکھ نہیں ہوتا بڑی خوشی ہوتی ہے تو اس بارے میں بھی میری اصلاح فرما دیں میرے بھی علمی اضافہ ہو جائے گا والسلام اللہ حافظ